دوریہ رو کرتے ہیں خبروں کیوں رائیپور میں بھوپیش منطری منڈل کے بیٹھک ہوئی ہے جس میں رید خدانوں کے ریورس بینٹرین کے ذریعے نیلامی سمیت کئی اہم فیصلوں پر ویچار ہوا بیٹھک کے بعد منطری محمد اکبر نے بتایا کہ یہ بیٹھک اور چارک بیٹھک تھی جس میں منطریوں نے ویچار بمسک کیا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا محمد اکبر نے بتایا کہ بھوپیش میں سرکار اپنا پہلے کا فیصلہ بدلتے ہوئے رید خدانے سی ایم ڈی سی کو نہیں دیکھی گوھر طلبہ کے سرکار بننے کے ساتھ ہی سرکار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بیٹھک کے عوید خنن کو دیکھتے ہوئے اسے پنچائتوں سے لیکن سی ایم ڈی سی کو دے دیا جائے لیکن سی ایم ڈی سی کو خدان دینے کے بعد بیوہائی کے دکتیں آ رہی ہیں اس لیے فیصلہ بدلیں پر ویچار کیا جا رہا ہے عدد جانکاری کے ساتھ سمودہ تجڑ گیا ہے روپیش گفتہ روپیش اس منتری منڈل کی بیٹھک میں کون کون سے بدل پر سچا ہوئی اور سب سے اہم مددہ کون سا رہا مددہ تھا چونکہ منتری منڈل منڈل میں سے بیٹھا ہوا نہیں تھا تو آج ایک آپچائی بیٹھک ہوئی علاقی پہلے سے یہ تاہر تھا کہ اس کیابینت کی بیٹھک میں کوئی فیصلہ نہیں لیا جائے گا صرف چرچہ کی جائے گی اور پردیش کے ایلگ ایلگ حصوں سے لیت خدانوں پلوے کر کے جو چھتیزگر منڈل ڈیولپمنٹ کا اپوریشن ہے اس کو زمان دیا گیا ہے لیکن جو دوائبھارک دکتیں آ رہی ہیں آج اس پر چرچہ شروع ہوئی اور اسی چرچہ کے دوران یہ بات سمجھ میں آئی سرکار کو کہ چھتیزگر منڈل ڈیولپمنٹ کا اپوریشن کو ریتی خدانے نہیں دی جا سکتی ہیں اور پھر سرکار نے یہ فیصلہ کی فیصلہ نہیں کیا ہے بلکہ اس پر سہمتی بنی ہے ملتی ہوگی جو ریت کی خدانے ہیں وہ ریورس ریڈنگ کے طریقے سرکار خود اپنے پاس رکھے گی اور اس کی روائلٹی سے پیسے مطلب کی اس کو ریورس نیلامی کر کے لوگوں کو دیا جائے گا اور اس کے پاس جو آندنی ہوگی وہ سرکار کی ہوگی سرکار روائلٹی وصول لے گی اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے لئے ریتی آورن جو منظوری ملتی آئی ہے اس پرکریہ کو کڑائی سے پالن کرنے کی بات پر بھی سہمت بنی ہے اور ایک اور مہتپول چیز کی راجی کے باہر جو جہا تھا جو ریت خدانوں سے ریت لے جائی جاتی تھی اس پرکریہ کو تھوڑا سا اور کڑا کیا جا رہا ہے کہ روائلٹی زیادہ سے زیادہ سرکار کو ملے تو جو دوسرے راجیوں میں ریتیں جاتی ہیں اس ریت پر روائلٹی زیادہ لے جائے گی یہ بھی تیہ ہوا ہے سہمتی بنی ہے لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا چونکہ اچار سہیتہ لگی ہوئی ہے اور نتی کا تماملہ ہے تو فیلال انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب یہ سمجھے ختم ہو جائے گا اچار سہیتہ کا اس کے بعد اس پر فیصلہ لے کر کے لیکن یہ تیہ ہو چکا ہے کہ سرکار اب جو پچھلے کا اپنا فیصلہ تھا سرکار جب ستہ میں آئی تھی اس وقت جو فیصلہ لیا گیا تھا کہ چھپلڈرمنٹ دیولپمنٹ کارپوریشن سے ہی ریت کی خدانوں سے ریت نکالے جائے گی اس فیصلے کو بدلنے پر سرکار کے تمام منتری حکمت ہے بلکل روپیش یہ کہا جا سکتا ہے اسے یہ بھی کہا جائے کہ لگاتار بی جی پی یہاں پر کانگریس کو گھیرنے کے کوشش کر رہی تھی کہ اب گنڈا اور مافیاوں کو اس کا دیا جا رہا ہے پنچائتوں سے گرام پنچائتوں سے لے کر اسی وجہ سے شاید کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ بدلنے کے لیے کانگریس کو مجبور ہونا پڑا یہ کہا جا سکتا ہے دیکھیں زہر طور پہ بھاتی جنتا پارٹی نے لگاتار اس مسئلے کو اٹھایا ہے شروع سے جب اس فیصلے کو گذرنے کا اعلان ہوا تب ہی اس کا ویروش شروع گیا مکی منتری ڈاکٹر رمن سنگھ نے آروپ لگایا کہ کہیں نہ کہیں جو پنچائت ہے اس کے ادھکار کو چھین کر کے اسحانیے لوگوں کو دیا جا رہا ہے لیکن بڑا سوال یہ تھا کہ اویت خنن کی بڑی سمسیاہ وکرار چکی تھی چتیزگڑ میں پسلی سرکار میں ہی اور پنچائت کو نامانسی رائلٹی ملتی تھی سرکار کو ریونیو نہیں ملتا تھا اور پنچائتیں جو ہیں وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ریت مافیا بہت سارے پنف گئتے تو اس پر بھی انگوش لگانا ضروری تھا لیکن سرکار کی مجبوری یہ تھی کہ جس طریقے سے لگاتار حملے ہو رہے تھے سرکار کے ٹریسلے پر سوال اٹھائے جا رہے تھے تو مانا یہ جا رہا تھا کہ کئی نے چاہیی ویپچ کا دباؤ بھی ایک شکارت رہا ہے حالانکہ وہ یہ ضرورت حجرہ فرکتہ حر کی سرکار کے پاس ایسی قیام رجبوری تھی جو یہ فیصلہ سرکار یہ وقت کے ساتھ اس بات کا خلاسہ ہوگا تمام جان کر گئے شکریہ آپ کا روپیش بہتر پردیش